حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا حضرت علی سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہندو مردے جلاتے ہیں اور مسلمان مردے دفناتے ہیں ایسا کیوں ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کچھرہ جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے سخاوت انسان کو دشمنوں کے ہاں بھی محبوب بنا دیتی ہے جبکہ کنجوسی اسے اپنی اولاد کی نظروں میں بھی قابل نفرت بنا دیتی ہے بری عورتوں سے بلکل دور رہو اور جو شریف ہیں ان سے بھی ہوشیار رہو کم کھانا کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سموارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سموار نہ ہے تو اپنی روح کو سموارو کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گنوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ضرور ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے ہم نے ہیرہ گنوا دیا انسان کے دل کا بادترین لباس حسد ہے جب میں کسی دسترخوان پر دو رنگ کے کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا ہے اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا تنہا انسان کو کبھی بھی تنہا نہ سمجھنا کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے کسی پر بھروسہ کرو تو مکمل بھروسہ کرو یا تو تمہیں ایک اچھا دوست ملے گا نہیں تو ایک سبق والد کی موت کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑا آپ کا حامی ہوتا ہے کسی کا دل مت دکھاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی کو کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے ان لوگوں کو نہیں جدر سے پتھر آئے اسے ادھر ہی پلٹا دو کیونکہ سختی کا دفاع سختی ہی سے ہو سکتا ہے ہر انسان کی عزت اور اسے محبت کرو کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو سالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استقفار کی قوت موجود ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بات زبانوں کی زبان بند کرتا ہے اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بوکھا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو وضو جوانوں کی طرح کرو نماز بوڑوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو مومن کے لئے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے تم جنت نہ مانگو بھلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروزہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں کسی شخص سے ناراضگی اتنی طویل نہ کرو کہ وہ تمہارے بینا رہنا سیکھ لے جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں مال رزق اور محبت کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم اور دوکھا زیادہ دیتی ہے دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اسے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹھتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے وہ چون لیے جاتے ہیں اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نکاحیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک بائزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مسئیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دے دو محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹال جائے گی زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں موسیقی